بسم اللہ الرحمن الرحیم دسوی جماعت سے موابستہ طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ آج ہم ایک بار پھر اپنی درسی کتاب کو کھول کے صفحہ نمبر 76 پر جائیں گے وہاں پہ ہمارا ایک question ہے grammar کے حوالے سے مرقب اشاری آئیے اس مرقب اشاری کو سکھنے کی کوش کریں گے بہت آسان سبق ہے بیٹا اس میں آپ نے یہ خیال کرنا ہے یہ چیز یاد رکھنا ہے کہ مرقب اشاری جو ہے یہ دو چیزوں سے مل کے بلدا ہے پہلا اس میں اسم اشارہ کا ہونا بہت ضروری ہے دوسرا مشاری الائیہ نمبر ایک اسم اشارہ اور نمبر دو مشاری الائیہ اسم اشارہ اسم تو آپ کو معلوم ہے کسی چیز کا نام جگہ کا نام وغیرہ اشارہ یعنی اس کو انگریزی میں pronoun بھی کہتے ہیں انگریزی میں اس کو pronoun کہتے ہیں اور دوسر زمانے میں اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں یعنی سے یہ وہ تو یہ 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 وہ یہ تو یہ تو اصل میں اسم اشارہ ہے اور مشاری الائیہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اب اس کو سمجھنے یہ بہت آسان مثال میں پیش کروں گا آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے وہ کلم وہ کلم وہ جو ہے یہ اسم اشارہ ہے ٹھیک اب اشارہ کسی طرف میں نے کیا کلم کی طرف اب کلم جو ہے وہ بن گیا مشاری الائیہ کلم بن گیا یہاں پہ مشاری الائیہ اور وہ اسم اشارہ اسم اشارہ کیونکہ وہ کہہ کے میں کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کسی اسم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ کلم اس میں وہ بن گیا اسم اشارہ اور کلم آ گیا ہمارا مشاری الائیہ جب یہ دونوں مل گئی ہے تو دونوں مل کے مرک کے بھی اشاری بنائی گئی ہے اس طرح سے یہ گوڑا یہ یہ گوڑا یہ جو ہے یہ بن گیا ہمارا اسم اشارہ اور گوڑا جو ہے ہم کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں گوڑے کی طرف یہاں اشارہ کر رہے ہیں تو گوڑا بن گیا مشاری الائیہ اس طرح اسی طرح سے وہ دریاء کس کی طرف اشارہ ہم نے کیا یہ لڑکی یہ اسم اشارہ ہے اور کس کی طرف اشارہ ہم نے کیا لڑکی کی طرف یہ گھر وہ سڑک یہ پل وہ دریاء یہ چیتہ وہ شہر یہ 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 اسم اشارہ ہے اور جس کی طرف اشارہ کر دوں گوڑے مشاری الائیہ کیا ٹھیک کہ آئیے میں نے نیچے آپ اچھ طرح سسے سمجھانے کے لیے تین جملے لکھیں اب ان تین جملوں میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ دوننا ہے مرکب اشاری جیسے وہ کتاب بہت دلچسپ ہے یہ جملہ ہے وہ کتاب بہت دلچسپ ہے اس میں ہم نے کیا دوننا ہے مرکب اشاری صاحب ظاہر ہے یہاں پہ وہ کتاب جو ہے اس جملے میں وہ کتاب جو ہے یہ مرکب اشاری ہے اس لئے کہ اسم اشارہ بھی ہے مشاری الایہ بھی ہے اور جب کسی جملے میں اسم اشارہ بھی ہو اور مشاری الایہ بھی ہو تو وہ مرکب اشاری بندے ہیں دوسرا جملہ ہے یہ لڑکا ذہین ہے یہاں پہ بھی بہت آسان ہے یہ لڑکا جو ہے یہ مرکبی اشاری ہے کیوں؟ اس میں اشارہ بھی ہے اور مشاری علیہ بھی ہے کون ذہین ہے؟ لڑکا ذہین ہے کون ہے؟ یہ ہے تو اس طرح سے تیسا ایک اور جملہ ہے یہ کلم اور وہ پینسل میں نے کو فوڑا سکری دے یہاں پہ دو چیز ہیں دو مرکبی اشاری ہیں یہ کلم اور وہ پینسل میں نے کو فوڑا سکری دے اس جملے میں یہ کلم اور وہ پینسل یہ دو جو ہیں یہ مرکبی اشاری ہے اس طرح سے آج کے سبق میں آپ نے بچے سیکھ لیا کہ مرکبی اشاری جو ہیں یہ دو چیزوں کو ملا کے بنتا ہے نمبر ایسی اشارہ نمبر دو مشاری علیہ مشاری علیہ تو جملے بنا کے جملوں کی مدد سے ہم نے احسان دینے کیسے یہ سمجھ لیا اب پتہ چلا اور کوئی بہت بڑا بھی جملہ ہو اس میں ہم اچھی طرح سے اگر اس میں مرکبی اشاریہ ہو تو ہم اس کو اچھی طرح سے احسان دینے کیسے سمجھنے کی کوشش کریں گے آئے بیٹے سفر نمبر سیونٹی سکس کے سبق پر ہم جا کے کتاب کھول کے کسی ایک پیرا گرا پیرا گرا کھولے کے ہم وہاں سے مرکبی اشاری جو ہے ڈونڈنے کی کوشش کریں گے Thank you very much